بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی قوم کو مایوس نہیں کیا اور انہیں ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک ڈمی پرائم نیسٹر ہیں اب ان کے مزید اختیارات کو کرٹیل کر لیا گیا ہے یہ اختیارات کس نویت کے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ویورز شیر افضل مروت نے خواجہ آصف سے آخر ملاقات کیوں کی اس کی کیا وجہ بنی اور کیا شیر افضل مروت واقعی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک پرابلم چائلڈ بن چکے ہیں اور پارٹی میں ان کے خلاف کیا واقعی کسی قسم کا محاذ موجود ہے خاص طور پر اس وقت جب امران خان نے شیر افضل کے لیے ایک پیغام جیل سے جاری کیا ہے ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رانا سناولہ صاحب کے صریفے کا مطالبہ آ گیا اور یہ مطالبہ جوے لطیف کی طرف سے آیا اور پاکستان مسلم اگنون اس مطالبے کو کس نظر سے دیکھتی ہے اس کو بھی شامل کریں گے آج کی اس نشس کے اندر لیکن ویورز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر اور یہ دعویٰ لطیف خوصہ صاحب کی طرف سے کیا گیا اس سے پہلے سلمان سردر نے تین دن کا وقت دیا اس سے پہلے لطیف خوصہ نے عید کا وقت دیا عید بھی گزر گئی اور اس سے پہلے ہم نے نائیم پنجوتا بریسٹر گوھر عمر ایوب اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ تھے وہ بار بار آپ کو یہ وقت دیتے ہوئے نظر آئیں گے اب ہوئی رہا ہے کہ لطیف خوصہ دعویٰ کیا کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وقلہ جو ہیں یہ کیوں ایسی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کا یہ دعویٰ سامنے آیا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں آخری ہفتہ ہے اگلے سنوار تک عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت ہو جائے گی عدت اپیل کیس سائفر کیس میں بھی اگلے ہفتے بریت ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی اور کیس میں پکڑ لیں تو جناب میرے پہ نہ رہنا اور میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ وہ بات تھی جو آپ کو پہلے کرنی چاہیے اور پچھلے کئی ہفتوں سے باکستان طریقہ انصاف کے ووٹر سپورٹر کو یہ جملہ جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اگلے ہفتے ہو جائے گی اس سے پہلے باہر ہوں گے رمضان ختم ہوتے ہی باہر آ جائیں گے ہم نے یہ تمام سٹیٹمنٹ جو ہیں ان لوگوں کی زبانی سنی ہے کیا عمران خان آخری ہفتہ اس وقت جیل میں گزار رہے ہیں اس سوال کا جواب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت ملنے پر ہے کیونکہ یہ زمانت عمران خان کی جیل سے رہائی ممکن بنا دے گی جبکہ سائفر اور عدد کیس میں اپیلیں عمران خان کے حق میں ہی جائیں گی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیب توشہ خانہ کیس کی سزا پہلے ہی محتل کی جا چکی ہے اور عمران خان کو زمانت مل چکی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رویہ اس وقت عدد کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں پروسیکیوشن کا نظر آ رہا ہے اس سے لگتا یہی ہے اثار یہی بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کیسز کو لٹکا کر بھرپور کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے عدد کیس میں خاور مانکہ کے وکیل رضوان عبازی صاحب پھر تھوڑی درے کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں پھر سماعت کو ملتوی کر دیا جاتا ہے سماعت دوبارہ شروع ہوتی ہے پھر ان کے جنئر وکیل آ کر التوا مانگتے ہیں اور یہ تماشا اس سبت پاکستان کی عدالتوں میں یعنی دو عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ گزشتہ ایک ماہ سے چل رہا ہے اور اسی طرح ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے پیش نہ ہونے کا جو ہے وہ ایک بہانہ نکال لیا ہوا ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور پھر نوٹسز جو ہیں وہ کر دی جاتے ہیں اور جب سوال ہوتا ہے کہ آپ کیوں پیش نہیں ہوتے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جناب یاد نہیں رہا اور ڈائری میں ہم نے لکھا نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے اوپر آمیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نوٹسز کا مطلب کیا ہے کیس نے مقررہ تاریخ پر خود با خود جو ہے وہ لگنا ہے یعنی جو زمانت کے معاملات ہیں وہ آٹومیٹکلی ہر ویک جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے نوٹسز کی ضرورت نہیں ہوتی اس سارے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ ہے کہ ان کیسز میں مزید التواہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کا جیل میں قیام جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے ویورز اس سوال کا جوابی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کو اگلے چھ ماہ تک اپنی رہائی نہ ہونے کا خدشہ کیوں ہے اور یہ بات انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ کی تھی اب یہ ایک بہت دلچسپ تضاد ہے جو کہ اس وقت باکستان طریقہ انصاف کے لیڈرز اور عمران خان کے درمیان پائے جاتا ہے لطیف خوصہ اسد کیسر اگلے ہفتے کے آخر تک عمران خان کے رہا ہونے کی امید جو ہے وہ اس وقت قوم کو جو ہے وہ دلا رہے ہیں جبکہ عمران خان کو لگ رہا ہے کہ ان کو سبتمبر اکتوبر تک جو ہے وہ جیل میں رکھنے کا پلان ہے جس کے تحت ان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائی جائے گی اور پھر اپیل میں زمانت سبتمبر تک جو ہے وہ مل جائے گی اگر عمران خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت مل بھی جائے تو خطرات اس وقت موجود ہیں جس کا ذکر میں آپ کے سامنے بار بار کر رہا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا دھائی سو مقدمات ہیں اور کسی بھی مقدمے میں عمران خان کو جو ہے وہ مزید جل میں رکھا جا سکتا ہے اور اگر عمران خان کو آپ کسی مقدمے میں نہ بھی رکھیں اور تمام مقدمات ختم ہو جائے تو حکومت وقت یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو نظر بن جو ہے وہ کر دیا ہے اور عمران خان کو زمانت ملنے کے باوجود ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل جو ہے ٹرائل کوٹ سزا جو ہے وہ سنا سکتی ہے جس کا مطلب دوبارہ آپ کو جیل جانا ہوگا اور سوال یہ ہے جی کہ کیا امید ابھی کوئی باقی ہے تو بلکل جی بلکل امید باقی ہے زمانت ہر سورج جو ہے وہ خان صاحب کو مل جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ ٹرائل کوٹ بعد میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں کیا فیصلہ کرتی ہے چونکہ اسلامباد ہائی کوٹ نے دو بہت اہم سوال اٹھا دی ہیں اور اس حوالے سے کہ کیا پیسہ امران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹس پہ آیا تھا جس کا جواب نہیں ہے کہ پیسہ کبھی بھی نہیں آیا جی اور کبینہ نے جو رقم ہے وہ کس کے کہنے کے اوپر سپریم کورڈ آف پاکستان میں جمع کروائی اور آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سوال جو تھا وہ اٹھایا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے جس نے پاکستان کی حکومت کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے سپریم کورڈ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے تو پھر آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ کبینہ سے اس کی بقاعدہ اجازت لیں تو ہم جو ہے اس پیسے کو راوٹ کر دیں گے سپریم کورڈ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر تو پھر یہی ہوا اور ان تمام شرائط اور ان تمام جو نکات ہیں ان کے بعد لگتا یہی ہے کہ خان صاحب کا جو جیل کے اندر پہلے بھی سپریم کورڈ پاکستان نے سائفر کے اندر خان صاحب کی جو ہے زمانت والا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور ٹرائل کورڈ نے کس طرح اسے سائیڈ پہ رکھ کر بلکل آور لک کر کے خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی تو ٹرائل کورڈ کے معاملات اور یہ معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اور زمانت جو ہے اگر مل بھی جائے تو اس کے باوجود خان صاحب کو ٹرائل کورڈ جو ہے وہ سزا سنا سکتا ہے اور پھر اسے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمنشپ کا مسئلہ جو ہے وہ اب سر اٹھا رہا ہے بلکہ رولا پڑ گیا ہے چیئرمن پبلک انکاؤنٹس کمیٹی کا اہدہ پاکستان تحریک انصاف میں کس کو ملے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ میں اسے ٹریجڈی قرار دیتا ہوں چونکہ اس کے ساتھ بہت ساری اب کانٹریورسیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جتنے مویں جی اتنی باتیں شیر افضل مروت کا نام پھر کہا گیا کہ خان صاحب میں تجویز کیا ہے اور اس کی گوائیاں بھی آئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ اٹھالیس گھنٹوں میں شیر افضل مروت کے نام پر کاٹا لگ جاتا ہے اور پھر ایک دوسرا نام جو ہے فلوٹ کیا جاتا ہے اور وہ تھا جی حامد رضا صاحب کا حامد رضا صاحب کا نام ابھی تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک اور نام آ گیا اور یہ نام تھا حامد خان صاحب کا ان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا یہ کہ سینئر ہیں تجربہ ہے لیکن پھر ان کے نام کو دوبارہ جو ہے وہ ریورس گیر لگتا ہے اور پھر ان کا نام بھی کہیں کھو گیا اب یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ یہ مسئلہ جس کا نکتہ آغاز کیا تھا بیس مارچ کو چیرمن پاکستان طریقہ انصاف بیسٹر گوھر نے عمران خان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ عمران خان نے اور ہم نے مشاورت سے تیہ کیا ہے کہ ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے امیدوار شیر افضل مروت ہوں گے آپ کو یاد ہوگا یہ سٹیٹمنٹ آئی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے بہت سارے اختلافات اور اقدم سے جو ہے وہ لوگ جو شیر افضل مروت کو پسند نہیں کرتے انہوں نے اپنے طور پر اس معاملے کو مزید جوہو الجھا دیا اس کے بعد آن اباس ایک شو میں گئے انہوں نے کہا کہ جس ملاقات میں شیر افضل مروت کو چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف بنانے کی بات ہوئی چیئرمن یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بنانے کی بات ہوئی اس میٹنگ میں خود بھی میں شامل تھا اور عمران خان نے برملا کہا کہ شیر افضل مروت کا نام جو ہے وہ پارٹی کے اندر سب سے زیادہ موضوع ہے اور انہیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بنایا جائے عمر ایوب نے کل پارلیمنٹ اجلاس سے پہلے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق شیر افضل مروت کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہیے میں نے ہر جگہ کہا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونا چاہیے لیکن اچانک سب زادہ حامد رضا کا نام چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے آ جاتا ہے اور پھر رات گئے لطیق خوصہ صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا اور انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے حامد خان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام جو ہے وہ تجویز کیا پارٹی کی قیادت نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا حکومت شیر افضل مروت کو رکھنے یا لینے کو تیار نہیں پھر اس کے بعد ایک اور کونٹریورسی جو شروعی اور وہ تھی acceptance of the present government اور انہوں نے کیا کہا حکومت کا رویہ آپ نے دیکھا اس کے بعد نیا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا یہ بھی اس کے اندر ایک ٹویسٹ ہے پھر روح حسن صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور یہ یاد اکھنا ہے کہ روح حسن اور شیر افضل کی بنتی رہی ہیں اچھا انہوں نے کیا کہا کہ خان صاحب کا کہنا حکم ہوتا ہے پارٹی فالو کرتی ہے اس وقت کچھ ٹیکنیکل گلیچز ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ ایک دو دن میں حل کر لیا جائے گا بریسٹر گوھر نے سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اب فیصلہ جو تھا وہ کیسے تبدیل ہوا منگل کو پاکستان کے سابق وزیعظم عمران خان شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سبرہ نامزد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پارٹی کے تحفوزات سامنے آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت کا نام واپس لے لیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این ایس خصوصا پنجاب کی قیادت کی طرف سے جن سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عہدے اس وقت جو ہیں وہ کے پی کے لوگوں کو دے دیئے گئے یعنی کے پی کی جو لیڈرشپ تھی وہ تمام عہدے آپ کو ان کے پاس نظر آئیں گے اب چیئرمن شبی گوھر یوب صاحب کے پاس ہے بریسٹر گوھر کے پاس ہے پھر جو پارٹی کے جنرل سیکٹری ہیں وہ بھی دوسرے عمر ایوب صاحب ہیں تو یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ تھا ایک طرح سے زیادتی ہوگی اور یہ ریزرویشن وہ عمران خان تک پنچھائیں گے پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض ارکان کا یہ موقع تھا کہ خیبر پختون خواہ جی وہاں بھی ہماری پہلی حکومت ہے تو آپ کیوں نہ وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے اور پنجاب کے ارکان کو ایک شیلٹر گیا جائے چونکہ اگر پنجاب سے کوئی امن نے پبلک اکاؤنٹس کمیڈی کا چیئرمن بنے گا تو پھر دوسری طرف حکومت کے لوگ بھی ذرا خیال رکھیں گے اور آپ جو ایک محاذ بن سکتا ہے پی ٹی اے کے خلاف اس کو روکا جا سکتا ہے شیر افضل مروض صاحب کی جی ایک ملاقات ہوئی ہے خواج عاصف سے اور یہ ملاقات انتھائی کانٹرویشل اس لیے کہی جاری ہے کہ ان حالات میں جب پاکستان تحریک انصاف کہ لوگ اندر عمران خان اندر پارٹی کی خواتین اندر بچے اندر اور وہ لوگ جن کی عمرے جو ابھی پکی بھی نہیں ہوئی وہ سزا انہیں ملتی ہے اور سزا صحی تھی یا غلط تھی اس کا بات کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ ان کے لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور وہ چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ جا کر خواجہ عاصف صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں لوگوں کو شاید جو کچھ سیال کوٹ میں ہوا یہ کس طرح نہ بھول جاتے ہیں اس چیز کو لے کر شیرفزل مروت کے اوپر پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے شیرفزل مروت نے جی خواجہ عاصف سے ملاقات کی وہ ان کے کمرے سے نکلے اور ان کا سامنا جیو کے ایک ریپورٹر سے ہوا جسے دیکھ کر وہ جو ریپورٹر تھا وہ بکا رہ گیا انہوں نے کہا کہ ملاقات تو ہماری سب سے ہوتی رہتی ہے لیکن خواجہ عاصف سے ملاقات کیوں کی گئی کیا شیرفزل مروت لابنگ کر رہے ہیں کیا شیرفزل مروت خود چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہتے تھے یا پھر یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں میں آپ کو نا ویورز اس کا ایک جواب یہ بھی دے دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ باکستان طریقہ انصاف میں بہت سارے لوگ ہمیں سنتے ہیں اسی پلیٹ فارم کے اوپر لیکن اکثر لوگوں نے ایک گلہ یہ کیا کہ جناب آپ شاید طریقہ انصاف کے جو قیادت ہے ان کے خلاف ہیں آپ مختلف وقلہ ان کے خلاف ہیں آپ کبھی کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں شاہ محمود قریشی کے ایک زیمبل دیتے ہیں اور میں نے بڑا واضح جو تھا کہا اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ شاہ محمود قریشی پرویزلائی ان دونوں شخصیات نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو سرپرائز کیا اور ہم نے انہیں کریٹ دیا کہ ایسے ہوتے ہیں سپاہی جو اپنے سپا سلار کے ساتھ کھڑے اور خان صاحب کو کریٹ جاتا ہے کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ لوگ چھوڑ کر نہیں گئے تو ہم نے کریٹ دیا لیکن شیرف دل مروض صاحب نے یہ کیا کیا میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور پھر آپ خود اس بات کا فیصلہ کیجئے گا خان صاحب نے نا جب تک ان کی حکومت رہی نا انہوں نے کبھی اپوزیشن سے حال نہیں ملایا آپ کو پتا ہے نا اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یار بے چوروں ڈاکوں سے جا کر کیا بات کروں اور کس طرح بات کروں اگر کوئی عام ایمنے ہوتا نا تو آپ جا کر اسے حال ملاتے اسے حال چال پوچھتے سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آپ کسی کے کمرے سے نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجنڈا ہے اور یہ ملاقات بغیر کسی ایجنڈے کے بھائی نہیں ہو سکتی اور شیرف زلمرود کو بقاعدہ اس کا جواب دینا چاہیے شیرف زلمرود کیوں گئے کس کے کہنے پر گئے کیا ان کے پاس منڈیٹ موجود تھا آپ کو یاد ہے نا کہ خان صاحب کی الفاظ تھے کوڈ ان کوڈ کہ یار ان سے تم نے گلے بھی نہیں ملنا وہ ایک غالباً ایم پی اے تھے پنجاب کے وہ جا کر ملے تو ملک احمد خان کو یا رانا مشہود کو ان دونوں میں سے کسی کو ملے تو خان صاحب نے بقاعدہ طور پر کہا کہ ہم یہاں پر جنگ لڑے ہیں اور تم ان سے بغلگیر ہو رہے ہو جپھیہیں ڈال رہے ہو اور یہ عمران خان کے الفاظ تھے خان صاحب یہاں پر دو بات آگے نکل گئی جس کو آپ بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ اس شخص کے کمرے سے نکلتا ہے جس نے آپ کی پارٹی کو ختم کرنے میں ہر وہ کام کیا جو کچھ سیال کوٹ میں ہوا کیا کوئی اسے بھول سکتا ہے اور خواجہ عاصف صاحب ان کے بیانات ان کی زبان بیانات نہیں دیتی بلکہ وہ زہر اکلتے ہیں زہر سے بھرے ہوئے بیانات اور پھر عمران خان کے بارے میں کیا کیا باتیں آپ نے کہی آپ آج انہیں مل رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ملاقاتیں ہماری سب سے ہو جاتی ہیں نا بھائی نا ایسے نہیں چلے گا عمران خان اور پاکستان طریق انصاف یقینا سوال ضرور کرے گی پھر تو آپ جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کو بھی لے لیں جن لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کی آپ انہیں بھی لے لیں یہاں پر پاکستان طریق انصاف کے لوگ جنہوں نے پارٹی کو خیر بات کہا اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا آپ ان کو لینے کے حق میں نہیں ہیں لیکن شیر افضل مروض صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے کمروں سے نکلیں اور ایسے بندے کے کمرے سے نکلیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اینیمی نمبر ون ہے پبلک اینیمی نمبر ون ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہوا پہلی چیز شیر افضل مروض صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیال کورٹ کی سیٹ جو ہے وہ ڈارڈ صاحب کی والدہ ان کی سیٹ کو کس طرح انہیں اس سیٹ سے ہرایا گیا اور یہ کس کے بندے ہیں اور یہ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن آپ انہیں جا کر ملتے ہیں میں ویورز بار بار یہ بات جو ہے اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ اس کو خود اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ شیر افضل مروض کا خواجہ عاصف کی کمرے میں جا کر ملنا کیا یہ ایک ٹھیک ہے خاص طور پر اس وقت جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ خبردار تم نے جا کر کسی کو بغل گیر ہوئے یا ان سے جپیاں ڈالی لیکن پہنے ایتھے تھے لوگ جا کر کمرے آج مل رہے ہیں میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں اور یہ خبر ہے وزیعظم کے اختیارات کے حوالے سے آج مجھے وزیعظم پاکستان کے شباہ شریف صاحب اور مرہوم ملکہ برطانیہ کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں لگا دونوں ربر سٹیم تھے اور مجھے ایسا لگا کہ وہاں کی پارلیمنٹ اور پھر ملکہ برطانیہ اور آج باشا سلامت یہاں پہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اختیارات نہ ہونے کے باوجود ربر سٹیم بھی ان کی زیادہ پاورفل ہے لیکن شباہ شریف صاحب وزیعظم ہو کر ان سے زیادہ پاورفل نہیں ہے وزیعظم کا اختیار جی ختم وزیعظم کے اجازت سے وفاقی کابینہ نے مختلف تائناتیوں اور سامیوں کی جو تخلیق میں وزیعظم کا اختیار ختم کرنے سے متعلق سفارشات کی منظوری دے دی ہے وزیعظم کا اختیار وزیروں مشیروں وزراء مملکت اور سیکریٹریز کے سپورد کرنے کا فیصلہ بقاعدہ طور پر کر لیا بطور وزیعظم امنان خان نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تھا اور مختلف وزارتوں اور ڈوینز میں ماہرین اور پروفیشنلز تائنات کرنے کا پلان ہے ماہرین اور پروفیشنلز کی اسامی وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی مشابرت سے تخلیق کرے گا تائناتیوں کا عمل مسابقاتی مسابقتی عمل اور سپیشل سیلیکشن بورڈ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا کنسلٹیشن اور جو تائناتیاں مطلقہ وزیر وزیر مملکت یا مشیر کی منظوری سے جبکہ ریسرچ اسوسیئرز ینگ پروفیشنلز کی تائناتی مطلقہ سیکریٹیز کی منظوری سے ہوگی ٹیکنیکل ایڈوائزرز کی تائناتی کے لیے بدستور وزیعظم کی منظوری ضروری ہوگی اور ڈمی وزیعظم کے یہ اختیارات بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہیں وہ ویورز ختم کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر پرائم نیسٹر is no more a پرائم نیسٹر but he is a dummy پرائم نیسٹر اور یہ اختیارات کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے مختلف وزارتوں کے اندر میں ویورز آپ کو آخر میں یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ جوے لطیف کا مقابلہ ہو رہا ہے جی رانہ تنویر سے نون لیگ میں آپسی جنگ مزید بڑھ چکی ہے اور رانہ تنویر نے جوے لطیف کو جواب دیا اور جواب کیا دیا کہ جوے لطیف جھوٹ بول رہے ہیں الیکشن بلکل ٹھیک ہوئے فیر ہوئے اس پر آج جوے لطیف کا جواب آ گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جماعت کی بات اس فورم پر کرنے والا نہیں ہوں البتہ ضرور کہوں گا کہ میرا حلقہ این اے ایک سو پندرہ اور ساتھ والا این اے ایک سو چودہ ایک ہم جیتے ہیں اور ایک میں ہم ہارے ہیں دونوں کی دوبارہ گنتی کرواک لیں آپ کو ریزلٹ کا پتہ چل جائے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پھر ویور سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے سنتے آئے تھے کہ بیلٹ باکس بھر دیئے گئے پری پول ریگنگ ہے فارم جمع نہیں کیے گئے فارم پنتالیس تبھیل کر دیا گیا فارم سنتالیس کسی اور کا آ گیا مجھے تو فارم پنتالیسی شکل نہیں دکھائے گئی کسی ایک فارم پنتالیس پر میرے پولنگ ایجنٹ کا انگوٹھا یا سائن دکھا دیں اور فارم پنتالیس کا ذکر جو ہے وہ جوہے لطیف صاحبی کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس فارم پر شکایت کی تھی اس فارم نے انویسٹیکیشن کی ہے میری اطلاع کے مطابق چیزوں کو تصدیق کر لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہار جیت ہوتی ہے مگر اتنا بڑا الزام بغیر ثبوت کے میں نہیں لگا سکتا جو پکنٹ چوس آٹھ فروری کو ہوا اس پر فرمائشی پروگرام کر کے آپ بٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ ریاست کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ عوام کے ساتھ عوام نمہندوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوگا اور اب ویورز رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استیفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے کیونکہ رانہ صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی آپ کہتے ہیں کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوسٹ کے کے دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر آپ کو اپنے عہدے سے استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ فیصلہ بات میں رانہ صلی اللہ صاحب جو ہیں ان کی کیونکہ پنجاب کے وہ صدر ہیں تو ان کی قیادت کے اندر ان کی جماعت فیصلہ بات میں ہری اور اب یہ مطالبہ جو ہے وہ جوے لطیف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے کہ رانہ صلی اللہ کو فوری طور پر جو ہے وہ استیفہ دے دینا چاہیے ورزی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ